خواتین عزرات آپ کو میں خوش آمدیت کہتا ہوں ٹاپ ٹین مسکنسپشن ٹاپ ٹوینٹی مسکنسپشنز او آٹ زیمن ان اسلام کی جو یہ لیکچر سیریز ہے اس کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ خواتین کے حوالے سے ہمارے ہاں جو بہت ساری غلط اہمیاں پہی جاتی ہیں اس سوسائیٹی میں ہمیں معلوم ہے کہ اس کا بہت سارا حصہ وہ ہے کہ جو کلچرل ہے بہت سارا وہ حصہ ہے کہ جو انڈو پاک کلچر نے ایک خاص کیفیت پیدا کی ہے اور بہت سارا وہ بھی ہے کہ جو آپ یہ سمجھ لیجئے کہ قرآن مجید کی ایک ایسی انٹرپیٹیشن سے متعلق ہے ہم جب اس کو دوبارہ سے اس کا اجازہ لیتے ہیں تو محسوس ہوتا ہے کہ وہ قرآن مجید سمجھا نہیں کیا یہ سلسلے میں جو امپورٹن بات ہے خواتین عزرات جو آپ کے ذہن میں رہنی چاہیے وہ یہ ہے کہ یہ جو ہم بیس مسکنسپشنز کو انشاءاللہ ہر ہفتہ اس پر گفتگو کریں گے بنیادی طور پہ یہ فراہی اپروچ کو سامنے رکھ کر ان مسکنسپشنز کی وضاحت کی گئی ہے فراہی اپروچ ایک ایسی اپروچ ہے کہ جو بنیادی طور پہ اس چیز کے لیے ہم اس term کو استعمال کرتے ہیں کہ ہم سب سے پہلے قرآن مجید سے کسی بات کو سمجھیں گے اس کی زبان سے اس کی ایسی آپ کو سباق سے اور قرآن مجید کو فائلن ایتھارٹی دیتے ہوئے اس کے نظائر کو سامنے رکھ کے آج جس مسکنسپشن کو ہم ڈسکس کریں گے اس کا تعلق اس کومن نوشن سے ہے آپ شاید یہ کسی بھی ہمارے کلرجیمن سے بات کریں کسی بھی ہمارے مذہبی آپ کے لیے رہنما سے آپ بات کریں جو مذہبی اکیڈیمکس جس نے پڑھی ہیں تو وہ آپ کوئی بتائے گا کہ اسلام میں آج بھی اگر جنگ ہوتی ہے تو اگر آپ خواتین کو جنگ میں پریزنس آب وار کے طور پر پکڑتے ہیں تو ان کو آپ لانڈی بنا کے رکھ سکتے ہیں اور اس کے نتیجے میں آپ اس سے جنسی تعلق بھی قائم کر سکتے ہیں یہ عام طور سے وہ تصور ہے کہ جو ہمارے ہاں مذہبی طور پر یعنی یہ ایسا نہیں ہے کہ کوئی عام سی چلتی بھی بات ہو یا مثال کے طور پر جسے کہتا ہے کہ یہ ایک عامیانہ سی بات ہو نہیں ہمارے سارے سکولرز میں یقین رکھتے ہیں کہ غلامی کا جو انسٹیوشن ہے پاس توسے فزنس آب وار کے نتیجے میں اگر خواتین غلام آپ پکڑتے ہیں ان کو غلام بنا سکتے ہیں یعنی عام خواتین کو آزاد خواتین کو پکڑ کے آپ غلام بنا سکتے ہیں اور ان کے ساتھ جنسی تعلق اس خوات کو پکڑتے ہیں یہ آپ میں سے اکثر لوگ جنہوں نے تاریخ پڑی ہے جنہوں نے اسٹری پر کی نظر ہے ہمارے ہاں سوشل میڈیا پہ بھی ہمارے ہاں میڈیا پہ بھی جو ڈرامے وغیرہ آتے ہیں اس پر آپ دیکھتے ہیں کہ مسلم آٹو ون ٹرکس جو تھے جنہوں اسمائی ترک کہتے ہیں ان کے ہاں حرمز آباد تھے ان کے حرم میں سینکڑو لانڈیاں ہوتی تھی یہی بات مغلوم سے متعلق ہمیں معلوم ہے بہتر بادشاہوں کی اس طرح سے لانڈیاں ہوتی تھی پھر ہمیں معلوم ہے کہ اباسکیوں کے ہاں بھی یہ حرم کا رواج رہا تو یہ ایک ایسی چیز ہے کہ جو ظاہر ہے سوال پیدا کرتی ہے کہ کیا واقعی اسلام میں اگر یہ چیز موجود ہے سٹوریکلی بھی ہم اس کو دیکھتے ہیں کہ یہ ہمارے پاس موجود ہے اور ہمارے ہاں مثال کی طور پر آپ کو معلوم ہے جو خلیفہ حارن رشید تھے ان کے جو والد تھے ان کی شادی ایک لانڈی سے یعنی لانڈی کو ازاد کیا ان کو مسلمان کیا ان سے شادی کی اور پھر ان سے ہی حارن رشید پیدا ہوئے لیکن یہ تو وہ انسٹنس ہے کہ جب آپ نے کسی کو ازاد کر کے اس کو مسلمان کر کے نکاح کیا لیکن اس طرح کے بہت سارے انسٹنسز ہیں ہماری اسٹری میں جہاں پہ بیوی کا سٹیٹس الگ ہے بیویاں الگ موجود ہیں اور لانڈیاں الگ سے موجود ہیں اور ان سے جنسی تعلق جو ہے وہ کائن کیا جا رہا ہے تو پاتیوں حضرات جو امپورٹن چیز ہے سمجھنے کی وہ یہ ہے کہ یہ جیسے میں نے کہا نا کہ ایک تو ہمارے مذہبی لوگ ہیں ہمارے عام لوگ جو مذہبی طور پر اتنی زیادہ مذہبی بھی نہیں ہیں ان کا بھی تقریبا یہی کانسپ ہے میرے اپنے استاز تھے انیورسٹی کے زمانے میں یہ نائنٹین ایٹی سری ایٹی فور کی میں آپ کو بات بتا رہا ہوں بڑی پرانی بات ہے ایک مرتبہ ہمیں وہ پڑھاتے تھے تبیعات پڑھاتے تھے مرتبہ وہ کلاس میں آئے اور بہت زبردست استاد تھے اور باہر کے پڑھے ہوئے تھے ویری کلچر ویری ڈیسنٹ ویری بیری پورٹھائی یہ وہ زمانہ تھا جب اندرہ گاندی پرائم منسٹر تھی ہندوستان کی اور ایٹی تری ایٹی فور ایٹی فائف کے جو تین سال تھے ہماری بہت زیادہ سکرمشز رہی بورڈر پہ اور انڈیا اور پاکستان کی جو پوجیں آپ میں سے جو لوگوں کو زمانہ یاد ہے they were on the borders اور یہ لگتا تھا کہ بس اب جنگ چھڑ جائے گی تو میں جن پروفیسر کی آپ کو بات بتا رہا ہوں دنیا میں نہیں رہے اللہ تعالیٰ علی کے رحمت کرے لیکن وہ ایک عام استاد تھے مذہبی کا بالکل اپنی نہیں تھا انہوں نے آکے کلاس میں کہا اچانک یعنی لیکچر کے دوران ہی کسی نے بات چھڑی کہ جنگی ہو جائے تو انہوں نے کہا اگر جنگ ہوتی ہے اور پاکستان جیتا ہے تو میں تو اندرہ گانڈی کو اپنی لانڈی بناوں اب یہ جب انہوں نے جیسے یہ ورڈز کے ہم لوگ پریشان ہو گئے ہماری کلاس یوتی ایک کچھ لوگ خسرے کچھ لوگ پوش ہو رہے تھے کچھ لوگ ماتم بھی کر رہے تھے دل ہی دل میں کہ یہ ایک استاد کس قسم کی بات کر رہے ہیں تو میرا جو کہنے کا مطلب ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو لانڈی کا تصور ہے یہ صرف عام مذہبی لوگوں کے ہاں سے موجود نہیں ہے اور وہ مذہبی لوگ بھی ایسے نہیں ہیں کہ جو عام لوگ اور دوسری طرف یہ عام سیکلر لوگ ہیں میں ایسے بھی لوگوں کو جانتا ہوں جو جن کی جو گھر کی ملازمائیں ہیں جنہی اللہ معاف کرے انہوں نے ان سے تعلق قائم کیا اور یہ تصور اپنے ذہن میں رکھتا کہ بھئی وہ قرآن ہم کو اجازت دیتا ہے کہ آپ لانڈی بنا کے رکھ سکتے ہیں تو یہ ایک ایسی آنگوئنگ چیز ہے کہ جس کو بہرحال آپ کو سمجھنا ضروری ہے کیا واقعی ہم لانڈیوں کو رکھ سکتے ہیں بیویوں کے علاوہ یعنی کیا ان کا سٹیٹس کانکیوبائنز کا ہے کیا یہ پر پاسٹیٹیوٹس ہیں کیا یہ جس طرح کہ ہم ہمارے ہاں اس کے لیے ٹرمز ہیں مختلف ٹرمز ہیں جو بنائی گئی ہیں سلے ویمن ہیں سو کیا یہ جو انسٹیٹوشن ہے یا یہ مذہب اس کے بارے میں ہمیں یہ حکم دیتا ہے یا یہ اجازت دیتا ہے کہ ہم لانڈیا رکھیں آج ہمارا موضوع یہ ہے اور خواتیوں اس موضوع کے لیے آپ لوگ وہ تھوڑا سا یہ پہن میں ضرور رکھنا پڑے گا کہ ہماری ایک اپروچ ہے جو قرآن مجید کی اس میں ایک طرف قرآن کھڑا ہے اور ایک طرف مسلمانوں کا عمل کھڑا ہے تو جیسے بہت سارے معاملات میں ضروری نہیں ہے کہ قرآن مجید کیا عمل اور مسلمانوں کا عمل they stand in line with each other it's not always happens یعنی قرآن باز دفعہ ایک چیز کہہ رہا ہوتا ہے لیکن مسلمان اس کے مطابق عمل نہیں کر رہے ہوتا ہے اور ایڈر سے کہ this topic that we're going to discuss today is exactly of the same nature کہ the قرآن is standing apart and has an entirely different view and people who follow the قرآن and Islam unfortunately they hold an entirely different view so یہ آپ کو قرآن مجید سے معلوم ہوگا کہ قرآن مجید نے جب ظاہر ہے کہ پانی دنیا میں اس کا نزول شروع ہوا تو قرآن مجید کے اندر ایسی بہت ساری آیتیں آئیں جس پہ غلامی کو انسٹیٹوشن کو ختم کرنے کی طرف اشارہ کیا گیا اب آپ ایسے سمجھئے کہ ایسا انسٹیٹوشن تھا it was deeply ingrained in the Arab society یعنی مذہب کے آنے سے قرآن کے اطابنے سے پہلے ہی سنگھڑ و غلام گھروں میں موجود تھے گھروں میں موجود تھے وہ they would accomplish various tasks یعنی جس سسائیٹی میں سلیوری موجود تھی آپ کو معلوم ہے آپ میں سے جو لوگ امریکہ میں رہتے ہیں ابھی تین سو سال پہلے تک تو وہاں پہ سلیوری کس درجے میں رہی ہے اور پھر سیبل وار ہوئی ہے اس کی اوپر اور ابراہیم لنکن آپ کو معلوم ہے اس کے بارے میں ایک سٹینڈ تھا وغیرہ وغیرہ وہ ایک الگ ٹاپک ہے لیکن یہ سیچویویشن عرب میں تو ایک ریمپن ایرپ سوسائیٹی یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا اسلام نے اس کو ختم کرنے کی کوشش کی کیونکہ بظاہر تو یہ لگتا ہے کہ جب آپ کی ہسٹری میں سارے غلام موجود رہے ہیں حرم آباد رہے ہیں آپ پھر مذہبی کلچر آپ کو ایک بات بتا رہا ہے اور پھر یہ صرف نہ صرف یہ بلکہ آپ کو یہ بھی معلوم ہو رہا ہے کہ قرآن مجید نے بھی اس کے اشارے ہیں کہ آپ کو ایسا لگتا ہے کہ جیسے لونڈیوں کے ساتھ تعلق آپ کو جائز قرار دیا جا رہا ہے حتیٰ کہ ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ ہسٹری میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے اور بیٹیاں تھے وہ حضرت خدیجہ سے پیدا ہوئی ہیں وہ جاہر ہے کچھ الگ سا ہے لیکن یہ سب ایک question mark پیدا کرتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک سٹیو خاتون کی اور پھر مانو کہ میں ہسٹری میں یہ رہا تو یہ معاملہ ہے کیا تو اب ہم قرآن کی طرف رجوع کرتے ہیں اور یہ دیکھتے ہیں کہ یہ کی میکر کیا ہے اس طرح سے انڈرسٹینڈ کر سکتے ہیں دیکھئے مذہب اگر یہ چاہتا قرآن اگر یہ چاہتا تو بھئی جنبش کلم یعنی with one stroke of the pen it could have prohibited the institution of slavery اس لیے کہ وہ ایک ایسی چیز تھی کہ جس کو کسی بھی لمحے پر داکش نہیں کیا جا سکتا تھا لیکن یہ اتنا deeply rooted تھا ہے اپنی سائیٹی میں کہ اسلام نے ایک گریجوال سٹرٹیجی اڈاٹ کی اس کو ختم کرنے کی اور یہ گریجوال سٹرٹیجی ہی ہے جو غلط قیمی کا باعث بنی ہے کہ شاید اسلام جو ہے وہ سلیوری کو جائز رکھتا ہے گریجوال سٹرٹیجی میں کیا ہوتا ہے کہ ایک چیز کو کچھ عرصے تک گوارہ کیا جاتا ہے جب گوارہ کیا جاتا ہے تو اس کے بارے میں کچھ احرام کی دیا جاتے ہیں وقتی طور پر سلیز بھی رکھے جاتے ہیں ان کو ختم بھی کیا جاتا ہے لیکن سلیوری کو الیمنیٹ کرنے کی قرآن مجید نے آخری کوشش کرتی یہ کہہ دیا میں آگے جا کے آپ کو بتاؤں گا قرآن مجید کی اپنی جو ورڈز ہیں کہ یہ کہا گیا کہ ہر غلام مرد اور عورت اگر وہ غلامی سے آزادی چاہتے ہیں اور اپنے آپ کو ثابت کر دیتے ہیں کہ they will not be a burden to the society تو you are bound to release them آپ ہر حال میں پھر ان کو لیبریٹ کریں لیکن this went on for a period of 10-15 years and later on this was this was actually stamped as a final directive so اس دوران میں اس کو سینکشن دی گئی اس کو accept کر لیا گیا کہ اس کو فورا نہیں ختم کر سکتے اور چونکہ فورا نہیں ختم کر سکتے تو لانڈیوں کے ساتھ تعلق کو جائز رکھا گیا اس پیڈیٹ میں جب تک وہ گریجولی ختم کیا جا رہا اور یہ وجہ اس کی یہ تھی کہ جیسے دیکھی یہ کچھ سوائیٹی میں رسمیں ہی ہوتی ہیں کہ سوڈیپٹی روٹڈ کہ آپ اس کو اکٹھے ایک ہی سٹروک اپ انی ون دریکٹی جس کنوٹ الیمنیٹ دن ڈائیک پور اگزامپل آپ یہ دیکھئے کہ پاکستانی سوائیٹی کی بات کریں جہیز کی جو رسم ہے اگر آپ اس کو ختم کرنا بھی چاہیں فرض کیجئے ایک یا دو یا چار خاندان کر لیں تو سوائیٹی میں آپ یہ دیکھیں گے کہ جو بچیاں بچارے برای جہیز کی جاتی ہیں ان کے ہاں تانوں کا شکار ہوتی ہیں ان کی زندگی اور زیادہ تباہ ہوتی یہ بہت ریئر کیسے ہے کہ اگر آپ اس کو ڈاٹ کر لیں اس کے خاتمے کو تو یہ سیل اگر ہمیں آج بھی جہیز کی رسم کو پاکستان کی سیل اگر ہمیں آج بھی جہیز کی رسم بہت تدریج یہ گریج پروسس لوگوں کی جو ذہنی نشون نمہ ہیں ان کی جو مائن بیلڈنگ ہے ان کی کلسٹر چینج ہے ساری کی ساری سیسائی من حیصل مجموع تکہتے نا کہ ان ایک سیس کلیکٹی کپیسٹی تکہتے نا کہ الیمینیٹس اس پیبل کسٹم لیکن جب تک نہیں ہے بہرحال اس کو ہم گوارہ کرتے ہیں تو ایک سیچویشن تھی جو عرب سوسائیٹی کے اندر موجود تھی اور اگر آپ لمحے میں قرآن نازل ہو کہ یہ کہتا کہ آج سے سلیو سیچویشن اور زیادہ کام ریشن ہو جاتی جو مرد تھے وہ اتنے ٹرین نہیں تھے نکم تھے اور وہ ایک ایک نام برن سی سائیٹی تو ایک چیز جس سسائیٹی تیس پر افتاری بنیادی تھی وہ ایک لحاظ سے ہل کے رہ جاتی جاتی اگر قرآن یہ کام کرتا اور اس کی وجہ سے اگر آپ ان تفصیلات کو سٹی کریں گے کہ وہ کتنا سٹل طریقے سے بتایا گیا کہ دیکھیں آہستہ 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 آپ نے سلیوٹی کو الیمینیٹ لیکن از ایسی سید درن تائم ایسی سیل بین ایک ایک سوشل ایول ایسی گیون سینکشن یعنی اگر آپ نے کوئی تعلق قائم رکھنا ہے یہ آیتیں سورہ موامنون میں یہ دونوں مکی صورتیں ہیں اس سے اصل میں اگر آپ اس کو کانٹیکس پر نہیں سمجھیں گے تو وہ انٹرپیٹیشن نتیجہ فیض ہوگی جو ہماری عام انٹرپیٹیشن لوگوں نے سمجھی کہ قرآن تو یہ کہہ رہا بیویوں سے رکھ سکتے ہیں اور اپنی لوگوں سے رکھ سکتے ہیں جب اصل میں قرآن مجید یہ اس انٹرم پیڈیٹ کی بات کر رہا ہے جب لوگوں کو کمارہ کیا جا جا ہے تو ان دونوں آیتوں کی بنیاد پر ہماری عام انٹرپیٹیشن ہے سکالرز کی وہ یہی ہے کہ دیکھئے قرآن تو یہ کہہ رہا ہے بیویوں سے تعلق رکھ سکتے ہیں لانڈیو سے تعلق رکھ سکتے ہیں بیویوں میں ایک ماملہ لیکن لانڈیو کا معاملہ صرف اس حد تک یا اس زمانے تک تھا جبکہ سلیوری کو گوارہ کیا ہے اب میں آپ کے سامنے چاہتا ہوں کے تھوڑے سے وہ میجرز بھی بیان کروں جو قرآن اور حدیث میں بیان ہوئے ہیں جس میں سلیوری کو گریجولی الیمنیٹ کیا گیا تاکہ آپ دیکھیں کہ قرآن مجید اتنا زیادہ اپنے اپنی سکتیز کو آپ کی مائنڈ شیئیٹ کو چینج کیا لوگوں کے اندر جو اس نے آزاد پیدا کیا ہم کون ہوتے ہیں کہ ہم کو غلام بنائیں دیکھئے آج ارب سسائیٹی کو سامنے رکھ تو آپ کو یہ اندازہ ہوگا کہ سلیوری کے دو سورس تھے ایک سورس یہ تھا کہ جنگوں میں جو آزاد خواتین پکڑی جاتی تھی ان کو غلام بنا لیا جاتا دوسرا سورس یہ تھا کہ سلیو مارکٹ تھی بہت ساری وہاں پہ سلیو بکھتے تھے خواتین اور مرد اور جیسے کمارٹیز بکھتی ہیں اور ان کے پیرنٹ جدی پشتی سلیو چلے آرہے ہوتے تھے بچے پیچھا جاتا تھا یہ دو بڑی سورس لیکن اس کے اندر جو سب سے پڑی سوچتی وہ دنگ ہی تھی کیونکہ جنگ ہی اصل میں سلیو بیدا کرتی تھی جو ان مارکٹ کو سپلائی کرتی تو دیکھئے اسلام نے سب سے پہلا قدم تو یہ اٹھایا کہ جو پہلی جنگ آپ کی ہوئی ہے جنگ بدر جو ہی جنگ میں ہوئی ہے اس موقع پہ وہ آیتیں نازل کیں سورہ محمد میں جس میں یہ کہہ دیا کہ آج کے بعد آپ کسی پیزنر آف وار کو غلام نہیں بنا سکتے سورہ محمد یہ آیتیں ہیں جو جنگ بدر کے موقع پہ نازل ہوئی کہ آپ کو لازم سورہ ریلیس کر دی نازل ایمانسپیٹ کر دی نازل ایدی ویڈ 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 یعنی چاہے آپ فدیہ لیں چاہے فدیہ کی بغیر لیں لیکن آپ کو لیبریٹ کرنا آپ ان کو غلام بنا کے نہیں رکھ سکتے سکتے سب کیا ہو گیا اب صرف وہ غلام رہے جو سوسائیٹ پہلے سے آپ کے گھروں میں موجود ایک کام تو یہ کیا کہ نئے سلیز بن بند کر دیا دوسرا کام یہ کیا کہ جو سلیز موجود تھے ان کی ایمانسپیشن کا ایک گراجل پروگرام قرآن مجید کیسے دیا اب آپ اس پر اور کیجئے گا سب سے پہلے قرآن مجید نے یہ کہا یہ بھی مکی سورہ میں کہا سورہ بلد سورہ ہے اس پہ الفاظ آتے کہ تردنے چھڑاؤ تردنے ازاد کرو یہ بہت نیکی کا کام ہے سب سے پہلے ایک سبردست اپیل کی آپ 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 نے لوگوں کے گردنوں میں ٹاک ڈالا ہوا ہے ان کو ریلیز کریں تو جو لوگ عربی جانتے ہیں ان کو پتا ہے کہ یہ بتانے کا کہ آپ گردن ازاد کریں اس کا مطلب اصل نہیں ہے کہ آپ ان کے مالک بن کے پہلے ہیں تو پہلا سٹیپ جو قرآن نے اٹھایا وہ یہ تھا بہت زور سے کہا کہ آپ جو غلام ہیں آپ از خود ان کو آزاد کرنا شروع کریں جو آزادی چاہتے ہیں تاکہ جو آزادی چاہتے پہلا بات دوسرا پھر دیکھئے ترغیب یہ دی کہ آپ اپنے غلام کے ساتھ سوئیہ اور سلوک کو جو آپ خود کھاتے ہیں ان کو کھلائیں جو آپ خود پہنتے ہیں ان کو نائی آپ نا جی ستانر لیونگ ہے اور ان کا ستانر لیونگ ہے اس لیے کہ مشکل ہو جائے غلام مانٹین کرنا ہم میں سکھ کتنے لوگ ہیں جو غلام کو مانٹین کریں گے جیس ستانر لیونگ کہ لیونگ یعنی ہم جو اپنے کپڑے سلیوز بچھ بچھ سیم ستانر لیونگ از دی دوسرا سٹیپ اٹھایا پھر دیکھئے تیسرا سٹیپ یہ اٹھایا کہ قرآن مجید میں بہت لوگوں نے قرآن تفصیل سے پڑھا ہے اس پہ ساری سزائیں بیان ہوئی ہیں ان کا کفار بیان ہو سلیوز یہ خود ایک ایمپیٹس تھا اس چیز کی طرف کہ وہ جو سلیوز آپ کے پاس ہیں they should start releasing them پھر دیکھئے چوتھا سٹیپ یہ کہ جو ان میں سے باشعور عزیز صلاحیت لونڈی اور غلام ہیں ان کی آپس میں شادیاں کر دیجے have them married to each other so that this standard of living is raised and they are socially and culturally acceptable as husbands and wives not as prostitutes or loose character but they should start marrying each other تاکہ ان لوگ کا standard of living ہے اور ان کی cultural ھوٹھوٹ ہے وہ چینج ہونی چینج یعنی بات پھر یہ تک نہیں پھر پانچ سٹیپ یہ اٹھایا یہ کہ آگیا کہ آپ میں سے جو آزاد لوگ ہیں اگر وہ ان کو کوئی رشتہ نہیں مل رہا کسی اپنی آزاد خاتون سے آزاد ایک قرآن کی term ہوتی ہے ہمارے اسلامی شریعت یہ غلامی کے مقابلے بولا جاتا جو نون غلام ہوتے ان کو آزاد کہتے جن لوگ کو آزاد خواتین اور اکسپتن ہر وائف اور اکسپتن ہر وائف اکسپتن ہر وائف وائف مہر اکسپتن مونی پر اکسپتن مرد کی طرف سے پیشکش کی گئی ہے اکسپت اس وائف اکسپتن مجھل مجھل کہ یہ پیسج آپ دیئے سکنیف اکسپتن فاکت اکسپتر اکسپتر خواتین اکسپتن ان سے شادی کیجئے اور ان کو مہر دیجئے تاکہ ان کے نتیجے میں سوسائیٹی کے بارے میں یہ دیکھئے ایک چھٹا قدم یہ اٹھایا گیا اس میں ایک رکھ دیا گیا مطلب اگر آپ سورہ توبہ میں پڑھیں گے اس میں زکاة کے ہیڈز پیان ہوئے اس پہ ایک ہیڈ کیا ہے کہ زکاة کا جو مال جمع ہو رہا ہے اس کو استعمال کیجئے کہ لوگوں سے غلام خریدیے اور ان کو ازاد کیجئے یہ خود قرآن مجید نے زکاة کی مر میں لکھا پھر دیکھئے ایک ساتھوہ سٹیپ یہ اٹھایا بیک ہوا سلیوری انسیٹیوشن کو بکوز بوسٹ بیز ڈانڈیز ان سلیوری ویمین بی یوز پر پروسٹیوشن ان کے جو مالک تھے ان سے پیشہ کرواتے تھے اور اس کے نتیجے میں جب جیسے اس کو آٹلاو کر دیا گیا کہ نہیں کانونی طور پر جرم ہے تو جو اس ترہ کی ایک کے نتیجے میں اب یہ بہت مشکل ہونا شروع ہو جا پھر دیکھئے ایک اور سٹیپ میں آٹھا سٹیپ ہوگا جو قرآن وجیر نے اٹھایا وہ یہ تھا کہ پرسپشن چینج کی جائیں دیکھیں کیسے چوال طریقے سے پرسپشن چینج کی کہ قرآن نے ان کا نام ہی چینج کر دیا یعنی ان کو کہا گیا کہ بجائے کہ عبد اور امہ کہیں عبد اور امہ آدھی عرب ورڈ خور غلام ان لونڈی یعنی ان کا ٹائٹل چینج کر دیا اور لوگوں سے کہا گیا کہ لونڈی لفظ بھی استعمال کر نا عبد اور امہ کے بجائے آپ نے یوز کر فتح اور فتح فتح ملازم کو ملازم نہیں کہیں بھائی کہیں آپ اپنے ملازم نہیں کہیں بلکہ اپنا بھائی کہیں بہت بہت بڑا سٹیپ کھایا پھر دیکھئیے نوما جو سٹیپ جو میں نے پہلے بھی ذکر کیا جنگوں کے معاملے میں یہ تائے کر دیا گیا جنگ بدر ہی بھائی ماملے جب یہ کہا گیا کہ لازم ان کو لیبریٹ کیا جائے آپ کو معلوم ہے کہ جنگ بدر میں پھر جو قیدی پہ رہا کر دیا گیا اس طوز میں کہ انسار کے بعض لوگوں کو پڑھائیں گے کسی کو اس سروس کی بنیاد پہ رہا کر دیا گیا 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 لیکن رہا کر دیا بھی سٹیپ تھا جس کو اکسیپ کرنا بھی لگوں کے لیے مشکل ہو رہا تھا لیکن قرآن نے یہ کام کیا اور یہ ذہن میں رکھئے گا کہ اس زمانے میں کیا کہ ایک پرس کازن زینب بن تجہش ان کی شادی کروا دی اپنے آزاد کردہ مو بولے بیٹے آزاد کردہ غلام جن کے مو بولے اڈاپٹ چائل تھے زید بن حارسہ تھے زید بن حارسہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو آزاد کیا آزاد کر کے کوشش کی کہ یہ شادی ہو جائے تاکہ سلیوری کا مہتر ہے وہ اتنا زیادہ ہو جائے کہ لوگ کا کانسیپ ہو جائے کہ بھی غلام جو آزاد ہو گئے ہیں نو لانگر ان دیر ستی آزاد سربیتیوڈ بھی بکم میمبر سوسائیٹی اور نوٹ ملی میمبر بھٹ ایلیٹ میمبر زینب بن جاہش ہوتی بلانگ تو فیمیلی جو کہ آپ کہ سکتے قریش کی جو الیٹس فیمیلی اور ان کی بہت ستائیٹی میں ہیسیت بھی تھی یہ انپورشنیٹ تھا کہ وہ شادی نہیں چلتے ہی وہ انشاءاللہ کسی اور کسی میں ڈسکس بھی کریں گو لیکن یہ بہت بڑا سٹیپ تھا جو پروفت نے اٹھایا تاکہ اگین یہ معاملہ ہو سکے کہ جو غلام کے بارے میں جو ذہنی ہوگی ہے کہ سن آف 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 تو یہ وہ سارے اگدام تھے جو قرآن مجید نے کیے اور آہستہ آس در لوگوں کی ذہن دیل کیا اور لوگوں کے اندری جذبہ پردہ کیا کہ وہ خود یہ کام کریں آخر میں کیا کام کیا قرآن میں آخر میں سے سب سے بڑا سٹیپ اٹھایا جس اور اندری مجید اور بیوی بیوی ایک نوز نہیں مجید تو آپ کو ہر قیمت پر ازار دینا آپ کو کوئی حیثیت نہیں ہے کہ اگر کوئی اختیار نہیں ہے اگر کوئی آپ کوئی اگر کوئی آپ سے ازاری مانگ اور آپ کہیں کہ میں ازاری نہیں دوں گا یہ آپ ہے یہ اپنی انڈیپینڈنس اپروف کی آپ یہ دیکھئے کہ قرآن مجید نے سلیوری کو الیمینیٹ کرنا شروع کیا لیکن گریجولی اور آخر میں جا کے حکم دے دیا کہ آپ کو ہر حال میں اس کے باوجود ان اس پندرہ یا بیس سال کا جس سلیوری کو گوارہ کیا گیا گراجل الیمینیشن کے اندر تو ہی ہوتا ہے ایک چیز موجود سلیوری جو net ڈیو 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 یہ لوگوں کی سلیوری سے مجھے گے تو سلیوری چلوہ کیا ہے کیونکتا ہوا کیا کہ یہ جو گراجل الیمینیشن کا جو پندرہ سال کا تائم تھا یا بی سال کا اس کے اندر یہ جو تیم پریڈی ڈیریکٹیو دیا گیا اس کو لوگوں نے پرمنٹ سمجھ دیا لوگوں نے سمجھ دیا گیا کہ ہے کہ یہ سمجھ میں ہے جو بھی ہے کہ قرآن نے کہا دیا حالانکہ قرآن مجید نے دوسری باتیں کی نہیں ہے وہ پیرل ہے اس کے اور ساکھ یہ بتا دیا کہ بھی دیورنگ تائم کی اس لیوری کو گوارہ کیا جا رہا ہے ٹھیک ہے اس وقت تک آپ یہ چاہیں کہ آپ کی ایک انتیسی اس بیلی اب ایک سوال پیدا ظاہرہ رہتا ہے ابھی بھی میرے ذمہ کہ جو میں نے شروع میں کہا تھا کہ کیا ہو جائے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی ایک گونڈی کی جن کا نام ماریا جو ٹنگ آف ایجپ پرسٹن کے وہ میکاکس انہوں نے ان کو گفت کے طور پر بھیجا تھا پروفٹ نے ان کو اپنے پاس رکھا اور انہی کے بطن سے پھر حضرت ابراہیم پیدا ہوئے لیکن بہرحل وہ ایک گونڈی کے طور پر رہی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بفات کے چارے پانچ سال کے بعد جا کے ان کا انتقال بھی ہوا اس کا جو ریشنیل جہاں تک میں سمجھا ہوں اور قرآن پر سامنے رکھ کے تو یہ تھا کہ چونکہ وہ جو گریجل پیریڈ اف ایلیمینیشن تھا اس کے اندر ابھی لانڈیاں اور غلام پاکی تھے تو کسی کو ایکزامپل سٹ کرنا تھا کہ بھی اس گریجل ٹیمپری پیریڈ کے اندر ٹیمپری پیریڈ میں کیسے آپ نے آئیڈیلی بہیف کرنا ہے لانڈیاں کے تھا تو پروفٹ نے ماریا کپتیا کو اپنے پاس رکھ کے یہ پھر بتایا کہ دیکھئے ایون اندس 10 اور 15 گئر پیریڈ جبکہ غلامی ورمی اندر یہ جب پیریڈ پیریڈ نے بہتا تھا تعلق تھا آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ حضرت اببعیم پہت ہوئے ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیٹے ہیں ہے تو اس اس کی تفصیل ہے جو روایتوں میں بیان ہوئی ہے اور اس موقع پر جب ان کی ڈیت ہوئی ہے تو پروفیٹ کو بلایا گیا ہوا دے سو ہز ڈیت چائل آہ ہی سیڈ کے وہ جو مشہور ان کے الفاظ ہے نا کہ آنکھوں سے عشق جاری ہیں دل مغموم ہے لیکن میں اللہ کی راہ پر راضی ہوں میں اپنی اس خدا کی دین کا شکر دعا کرتا ہوں لیکن بہرحال میں انسان ہوں میں مجھے پریشانی رہم لاکھ ہوتا ہے میں لیکن اب اللہ کی رضا پر راضی ہوں تو یہ انہیں ابراہیم کے بارے میں ہیں جو سمجھ میں آتی ہے وہ یہ ہے کہ اس انٹرم پیریٹ میں جو کہ تیمپریری پیریٹ تھا سمون نے ایکسامپل پیریٹی کیا ان کی حیثیت وہ ایکسٹرارڈنری ان کی جو معاملہ تھا وہ اسن تھا کہ بیوی کی تیتس پر تھی تو یہ وہ آپ کہہ لیجئے تفصیل ہے خواتین و ذرات جو قرآن مجید میں بیان ہوئی ہے جو احادیث میں بیان ہوئی جو پروفیٹ کے عمل سے ہمارے سامنے آتی ہے ہوا یہ ہے کہ وہ جو تیمپریری ڈریکٹیوز دیئے گئے تھے قرآن مجید میں ان کو لوگ انہیں پراملنٹ سمجھ لیا جس کی وجہ سے یہ ڈیریویشن ہمارے سکولرز عام طور سے کرتے آئے ہیں اور آج تک موجود ہیں ان آپ کے سامنے ایکسامپل دی ہمارے تقریباً ساری جو پکھے ہیں وہ اس پر بالکل اتفاق رکھتی ہیں کہ آج بھی ہم اگر جنگ ہوتی ہے جو خواتین آپ کے قبضے میں آئیں گی وہ آپ کی لونڈی ہوں گی آپ کو معلوم ہے جو جہاد سیریا میں ہوا ہے ہوا رہا ہے وہاں پہ جو سپشن ہوئی ہے اسی طرح سے آپ کو معلوم ہے کہ نائجیریا میں جو ہیں معاملات ہوئے ہیں اس میں بھی اسی طرح سے بچیوں کو پکڑا گیا ان کو کیا گیا اور ان کے ساتھ پہ یہ تعلق ٹائم کیا گیا بھی ینگ ڈرلز از ویل اور یہ پلی اور پیٹکس دیا گیا کہ بھی سلیوری کو لاؤ رکھا ہوا ہے اسلام میں لیکن جیسے میں نے کہا کہ اس میں اسلام کا کوئی بصور نہیں ہے اسلام اسلام میں بلکل مظلوم ہے قرآن بلکل مظلوم ہے یہ مسلمان ہیں جنہوں نے اس کی غلط انٹرپیٹیشن کی ہے انپورشنیٹلی تو یہ ہے اس پوری کی پوری رودہ آپ کہہ لیجے ایک دکھ بھری داستان کہ قرآن مجید بلکل extends at variance with what muslims are doing سلماوں کا جو عمل ہے وہ بلکل اولت ہے اس چیز کے جو قرآن نے کہا قرآن اپنی اس ڈیریکٹیو میں بلکل کلیر ہے کہ you just cannot keep any more slaves وہ صرف ایک temporary time تھا جب اس پر انکہ کیا گیا اس temporary directive کو پرمنٹ سمجھ لیا گیا اور اس حد پہ پرمنٹ سمجھ لیا گیا it's still going on so i have tried to summarize in a very brief manner how islam has actually eliminated this institution this inhuman institution of slavery in a very uh in a very wise way in a very sagacious way تاکہ کوئی nuisance پیدا نہ ہو لیکن unfortunately either prophet کی آنکھ بند ہوئی ہیں اور ادھر ہم دیکھتے ہیں کہ وہ slavery institution پھر سے یعنی it just started going اور ابھی پچھلے صدی میں جا کے عرب میں ہی جا کے ختم ہوا ہے just about a hundred years ago ورنہی all throughout history مسلمانوں میں رہا ہے اور مسلمان فخر سے تو بیان کرتے بھی رہے ہیں لیکن قرآن پکار پکار کے بالکل مختلف بات کہہ رہا ہے so یہ اپنی بات کو میں یہاں ختم کرتا ہوں آپ لوگ سوالات بھی کر سکتے ہیں لیکن ذہن میں یہ رکھیے گا یہ وہ چیز ہے جس کو تھوڑا سا آپ کو understand کرنے کے لیے چیزیں اگر آپ کو میں suggest کروں گا آپ ضرور پڑھیں جو primary چیز ہے جس کو آپ کو پڑھنا کے لیے میں suggest کروں گا وہ میرے جو teacher ہیں former teacher تاز امین حسن اس لائے انتقال ہو گیا ان سے ہم نے پڑھا تو ان کی جو تفسیر ہے تدبر قرآن اس میں جو سورہ نور ہے جہاں پہ غلامی کا مسئلہ زیر بحث ہے وہاں پہ انہوں نے ایک chapter لکھا ہے غلامی کا بچدریج حاتمہ وہ تین چار صفے ہی ہیں اگر آپ کو پاس sign ہو تو اس کو ضرور نکال کے پڑھیں انہوں نے بتایا کہ کیسے جو آپ کو سامنے میں نے عمری بیان کی ہے بنیائی طور پر ان کی بات سے محفظ ہے it is an adaptation of what I have learned from him and what he has written اور اس کے بعد پھر جو میرے اپنے استاذ ہیں جناب جاویز احمد غامری صاحب ان کی جو کتاب میزان ہے اس میں انہوں نے اس کے تفصیل سے لکھا ہے slavery کے بارے میں اور business of war کے بارے میں بھی آپ اس کو بھی وہاں پہ دیکھ سکتے ہیں لیکن ان کی بھی research is dependent on what استائی صاحب has actually presented in تذبر قرآن اس کو انہوں نے زیادہ elaborate کیا ہے آج یہ بات آپ کو اجنبی لگ رہی ہے یعنی اجنبی شہر آپ کو نہ لگے لیکن اگر میں کسی مذہبی محفل میں یہ بات کروں گا تو یہ I would not be accepted آیا our pieces would not be accepted لیکن as I said میں نے کوشش کی ہے کہ دلیل سے اور reasoning سے آپ کو انوں کی بات سمجھا دی جائے آپ اس کو خود پڑھ سکتے ہیں زیادہ ڈیٹیل میں جا کے دیکھ سکتے ہیں اور یہ جو میں نے سائے references دی ہیں یہ سارے کے سارے موجود ہیں انہی دونوں articles کے اندر آپ ان کو originally بھی جا کے دیکھ سکتے ہیں کونسی قرآن کی آیتیں ہیں کونسی احادیتیں ہیں میں نے تو بہت بریکری ریفر کی ہے تاکہ آپ کو یہ تنان دلایا جا سکے کہ قرآن مجید کا کوئی شیر نہیں ہے غلامی میں اور یہ پہ سکتے ہیں اور آپ کو کardan چاہی چلے جاری ہے اور ہم کی دو differentiation ہی مجید کریں ہیں ہماری خویرےothersuldade اندی gelsے اسے چھے ہیں اور کہ یہ شرحیر ہے کہ ان جسряд underscore یہ یہ ایک لذہا ہے WHICH اپنی قرآن کی دنیا ہے اور جسد خوابانے کی ہے اندیچ衝ENCE تھے اور یہ پہتِک سے پہت� Herrambies اور اور اندیچه۔ ایک وہ پہمنٹوں نے حسین ہے کہ اس سلی garde مが احتمان اندول اور انجار Thank you very much for listening and I do hope that we'll have a lively discussion now So I'll just start by opening your mic So I'll start off with Emachweb Emachweb آپ اپنا میک unmute کرلیں آپ کو آواز آری ہے آپ کو آواز آری ہے Of course, I think it's my fault I've muted everyone Jee, اب آپ unmute کر سکتے ہیں Jee, السلام علیکم, میرا ابھی کوئی question نہیں ہے Thank you So, next we have Faize Durani Kindly, جو لوگ نہیں My mic mute Faize Durani, go ahead میرا بھی سوال ہے If you allow me, Shah Ratham Jee, Aatham, میں بہت رہا ہوں جی If you have your hand raised And just in order I have Faize Durani Aap پنے آپ کو unmute کرلیں سلام علیکم السلام علیکم سلام علیکم it was a lovely talk very informative so pr mestek so thank you so much for giving us such insight into I think aspect of the Quran which has been a big question mark for a lot of us but my question is that since our Prophet محمد صلی اللہ علیہ وسلم did have لانڈی تو یہ بتائیے کہ does that mean that at that time جو قرآن بار بار جس بات کی بارے میں بات کرتا ہے کہ sex without marriage is not allowed تو اگر ان کا نکہ نہیں ہوا تھا ان لانڈی کے ساتھ so that means that there was sexual interaction between our Prophet and this lady حضرت whatever the son ابراہیم was born تو اس کے بارے میں بتائیں کہ isn't that in conflict with what our Qur'an is saying and what the Prophet practiced تھوڑا سا conflict آرہا ہے میری سمجھ میں اس میں جی میں نے ایکلی اپنی قرآن کے کوشش کی تھی کہ Prophet کے پاس دو آپشن تھی ایک تو آپشن یہ تھی کہ وہ اس کو آزاد کر دیتے تو اس لیے میری دانس پر انہوں نے نہیں کیا کہ جو اس وقت انترنیشنل لوگ تا remember she was جو دو ایک سو اگر آپ کسی کا توفہ اگر آپ نے ریجیکٹ کرنا ہے تو پھر اس کو آزاد کیا جاتا تھا تھا لیکن اس کا جو میجر کی بجائے جو بجائے آپ سے ہو جی تھی کیونکہ ٹیمٹری پیریٹ تھا اللاؤنس کیونکہ جب ختم کیا جاتا رہے گا جب آپ دوارہ کریں اس پہ لوگوں کے پاس لڑنیا موجود تھی ان کو مل ٹی رہے تھے تی مست ٹی 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 پیریٹ رہے بنیین پیریٹ رہے بکیریٹ ми کپیریٹ ویدی پیریٹ پیریٹ مجید مجید ڈی ٹی women should be treated so that is what the prophet actually said so my question is تو نکہ کیوں نہیں کیا what was stopping the prophet جی نکہ کرتے تو آزاد ہوکے وہ تو پھر بیوی بن جاتی وہ تو باقی بیویوں کے ساتھ ان کا سٹیٹس ہو جاتا ہے پھر وہ ایک لونڈی کا جو سٹیٹس میں رہتے ہوئے جو اچھا روائی اخٹیار کرنا ہے اس کے لیے اگزامپل نہ بن پاتے جب تک آپ لانڈی کو لانڈی کے طور پر رکھیں تو کیسے رکھیں لیکن بہت سارے لوگ کو تھے کہ جو ابھی کیونکہ غلامی بائننگ نہیں ہوئی تھی وہ دس ہجری میں آکے جب سولہ نور کا ڈریکٹیو آیا کہ لیبریت اللہ وقت تک نہیں تھی آپ کے لوگوں کے دسکرشن پر چھوڑھ ریا گیا it was on the discretion of people so that was the time when the prophet actually showed it as an example کہ آپ نے لانڈی کو رکھنا ہے تو کیسے رکھیں got it so you know that's very beautiful because you know it also explains کہ جو قرآن ہمارا آیا and the revelations came it came in context of what was required at that time جو اس وقت کی جو ایک requirement تھی یا جو revelation آیا تو وہ it was for that need of that moment and i guess hence we understand why the prophet did what he did because it was for that moment that he had to act upon but then moving forward it changed welcome thank you very much my question is answered thank you so much okay thank you shizad sahab can i ask a question i hope that you can hear me all right so another statement that's equally prevalent in our societies that we hear since childhood is that women are not good leaders so this is what we heard when Benazif was there this is what we heard from our elders about Indira Gandhi as you also mentioned that is an independent topic of discussion that is coming up in later talks that is an independent topic of discussion that is coming up in later talks 20 top misconceptions so please let it come today because we are concentrating on slavery women and concubines that you will be talking about this we will be dealing with that today's topic is clear thank you so much this is now that I have to, to prove then should we go yes yes that is meaning yes 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 اللہ نے اس پر بین لگا دیا کہ آپ پر سلیوز کو آپ پیزنس آف وار کو ایز سلیوز نہیں رکھ سکتے یا تو آپ ان کو رہا کر دیں گے فیدیا لے کے یا بطور احسان ان کو رہا کر دیا جائے گا اور یہ بات محمد میں محمد نے غزوہ بدر سے یہ بات پہلے آ رہی تھی تو پھر غزوہ خیبر کے موقع پر اور غزوہ بنی مطلق میں حضرت حضرت سفیہ کو اور حضرت جویریہ کو کیوں رکھا گیا ایز سلیوز نہیں تو ان کو تو آزاد کر دیا گیا تھا ان کو تو فورا آزاد کر دیا گیا تھا آزاد کرنے کے بعد پہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے رشتہ ازدواج میں وہ آگئی تھی یہ تو شروع میں ہی ہو جاتا اگر آپ اسٹری میں پڑھیں گے تو ایسا نہیں ہے کہ ان کو سلیوز کے طور پر رکھا گیا تھا ان کے دیکھیں وہ دونوں کی دونوں سرداروں کی بےٹیا تھیں اور ان دونوں کا سٹیٹس یہ تھا کہ سردار کی بےٹی واہر ہے کسی عرد ہی کسی طور پر تو کسی کو نہیں ری جا سیتی they were free to go. اگر وہ کش بھی سے کسی بھی سے پاس نہ رہتی تبھی ان کو آتا ہونی تھا. پروفت ان کو پروپوز کیا اور انہوں نے ولیگلی کہا کہ ہاںں کو بے کریں گے. اور انہوں نے ویلگ لیگا کہ ہاں 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 Who would like to marry you. اور انہوں نے ویلنگ لیگا کہ ہاں تیاروں کو بھی یہ تھا کہ they had to be liberated from slaves. They were never in the status of slavery. مجھے, thank you. رفیہ خواجے صاحب آپ کیلی جائے پہلے سوال Thank you My question is that Islam came to abolish slavery. Is there any single verse in the Quran that states that slavery is bad and also secondly how can Prophet Muhammad practice something which the religion came to abolish that is Marek Kipthiya because he was setting an example and people followed him and whatever he did they thought it was correct. So if there is a verse in the Quran in this verse I have told you that the verse is not the verse number. You can see the verse in Surah Noor in Surah Noor. You have to liberate them. that was a rule that had to be obeyed. And I have told you that I have explained that I have two minutes ago that I have explained to be a complete example. The rest of the people who were keeping the lawndia who were keeping the lawndia who were children were children so when you had to set an example to set them they had to do it that the lawndia who had to keep sexual relations and after the lawndia had to be children so how to treat them and the lawndia who were treated the lawndia who were treated the lawndia who were treated who had to do it as a package deal that he went through the motions completely so that he could become a complete example. So the children were treated equally you're saying? why did he become sexually intimate because of the fact that this meant if he was not sexually intimate to put the example that he could not set he could not set he could not set example that they were set that the temporary period of slavery allowed how best you can deal with a slave. So the Khulfa and Rashtin also they had slaves also. If you can come from the Khulfa and Rashtin to talk about the Khulfa and the Khulfa and the Kh War have theR without any of the Muslims will are with the of لوگوں نے بڑے پیمانے پر چھائیں اور خرید خرید پر چھائیں تو ہمارے خولپائے راکھتین کے بارے میں سکسی کے بارے میں یہ کپیلی ملتی کہ انہوں نے لونڈیا رکھتی ہو بہت بہت سکر تھانکیو تھانکیو میری پرچ سہران کو ہے بہت سکسی باری ہے جو بیسیک نیرٹیو ہے وہ یہ ہے کہ جو لونڈیوں کے ساتھ ریشتری پناہا تھا وہ غلط تھا جس طرح شراب حرامتی لیکن قرآن نے اس کو بددریج ختم کی تو اللہ اپنے نبی سے وہ کام کبھی بھی نہیں کرواتا ہے جو معاشرے میں غلط ہے تو چاہے اللہ نے اس کو بددریج ختم کروانا ہو پھر اللہ اگر چاہتا تو نبی کو اس چیز سے بچا بھی سکتا اس سے تو وہ نیرٹی زیادہ سپراؤں گا رہا تھا کہ یہ چیز بری نہیں ہے لونڈی کو ابھی بھی ہمیں اس سے آپ ایک اُلٹ بہت دیکھئے اللہ تعالیٰ یہ چاہتے تو کر سکتے تھے لیکن جو سوسائیٹی کی میکانکس ہیں اس کا انہوں نے لحاظ کیا یعنی خدا کا زور اتنا زبردست تھا کہ پندرہ بیس سال وہ چل گیا جیسے ہی پروفٹ کیاں کے بند ہوئی وہ سلیوری پھر واپس آگئی یہ تو اُلٹ بات ہے یعنی خدا نے بھی یہ سوچا کہ میں نے جو کام کرنا ہے جو کہ میکانکس کو سامنے رکھ کے جو کردہ ہے سوسائیٹی میں یہ خدا کی تجویز کردہ اصلاح تھی یعنی کہ یہ سارا معاملہ کیا جائے دیکھیں آپ دیکھیں وہ خدا کی اصلاح کو لوگوں نے ایکسپٹ نہیں کیا اور خلاگی کا ایسٹیون ختم کرتی ہے تو یہ اتنے ایفٹ کے بعد یہ ہوا ہے اگر آپ اس کو وہ حکوم میں نظرے کے فورا نہیں ٹھین کرتے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جو تیز دس پندرہ سال کی گرانچول الیمینیشن سے نہیں الیمینیٹ ہوئی لیکن اللہ اپنے نبی کو اس سے بچا تو سکتا تھا جیسے اس کو شراب کشی سے بچاتے رہے ہیں بچپن میں اور بھی میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کی حرمتیں بالکل ایسی ہیں جو اخلاقی حرمتیں ہیں یہ غلامی اس چیز کے طرح کی چیز نہیں تھی یہ ایک ایک سوشل ایویل آپ کہہ سکتے ہیں جیسے اس کی مثال میں کچھ برائیاں وہ ہوتی ہیں جو آپ کے سوسائیٹی کے اندر ایسی انفلٹریٹ کر بھی ہوتی ہیں کہ وہ ایک سوشل ایویل بن جاتی ہے یعنی وہ مورل ایویل سے ترقی کر کے ایک سوشل ایویل بن جاتی ہے یہ اس قسم کی چیز تھی اب یہ بات کہ اللہ تعالی نے کوئی اور سکیم نہیں جاتی دیکھیں یہ تو پھر اللہ سے سوال بنتا ہے اور میں جب وہاں ہوں گے یہ سوال آپ ان سے پھر لیں گے ہم تو جکیں اس پر ریسیوینگ پر ہے اچھا کیا گیا ہم تو اس کو سمجھ نہیں کوئش کر رہے یعنی we are just trying to understand the narrative of the Quran کہ کیا اور نہیں کیا اب آپ کہہ رہے کی کیوں اللہ نے نہیں کیا کوئی اور طریقہ اختیار کر لیتے تو یہ طریقہ آپ ان کو فتجویز بھی کر سکتے ہیں جب اللہ کہا تو لیکن اب تو it's too late I think بالکل بالکل میں آپ کو کہہ رہا مطلب کی یہ چیز پر یہ تو نہیں نہ ہم کہہ سکتے کہ یہ بہت غلط تصور کیا جا رہا تھا اسلام میں کہ لونڈی سسٹم ختم کرنا ہے لیکن اسلام کو غلط غلط سے مراد یہ ہے کہ ایک سوشل ایبل تھا اس کو فیجولی ختم کیا جا ایسی ایک اور آپ مثال لیکی ہے کہ سود جو ہے ہمارے سوسائیٹی میں کیسے سرائط کیے ہوئے ہیں آپ آج اگر بینکس کو ختم کر دیں گے تو بلکل معیشہ آپ کی بیٹھ جائے گی حالانکہ سود کی جو برائی ہے کیا وہ کوئی ہمیں چپی بھی ہے پرانے بری کسی طرف الفاظ اکنس پر ہوئے ہیں لیکن آج بھی اگر آپ نے اس کو ختم کرنا ہے تو آپ کو ایک تدریج صحات نافذ کرنی پڑیں گی کچھ بینکوں کے جو قرآنے فاؤدے ہیں ہم کو آنر کرنا پڑے گا کچھ ٹائم بارڈ ہوں گے کسی کا پان سال ہے کسی کا دس سال ہے اس کو آنر کرنا پڑے گا بلکہ دین میں آپ کوئی حکمت بتائی ہے کہ جو سوشل ایبلز ہوتے ہیں اس طرح سے نہیں ہو سکتا کہ آپ ایک حکم دیں ختم ہو جائے وہ ہوں گے ہی نہیں میں آپ کو مثال دے رہا ہوں کہ اللہ کا زور بھی جو ہے وہ چلا تو تیس سال مسلمانوں نے اس کے والد کو نہیں مانا آپ ہی کی آپ ہی کی مثال کو میں ایک منٹ آگے لے کے چلوں گا بے شک اگر اللہ اگر آپ کے دور میں اس سوشتودی نظام کرنا چاہے تو پتہ دریج کرے گا لیکن اگر وہ اپنا نبی بھیجے گا تو اس کو تو سیف رکھے گا نبی بھیجا جہاں پہ انسان بستے تھے ان انسانوں کے لئے ان کو مثال بننا تھا نبی کو اسولیشن میں تو نہیں تھے الگ تو نہیں نہ تھے وہ اگر الگ کھڑے ہو جاتے وہ اگر کوئی حصہ نہ لیتے تو جس سائیٹی کو وہ ریفارم کر رہے ہیں جس میں لوگ دیپ دیپی جا چکے تھے اس کے لئے وہ پیہام کیا بنتے تھے وہ تو ایلینیٹ ہو جاتے سائیٹی سے ان کا کوئی تعلق نہ رہتا ہمیں اسٹری کی بک سے پڑا چلتا ہے کہ اللہ کے نبی نے ایک بار کھانا کھابا میں جب برہنہ ہو وہ انٹیو کھانا نہیں میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ چونکہ آپ کا سوال اسے ہیں اس میں آپ کسی وقت میں سے الگ سے дисکشن کرنے پر بہت سارے لوگ ان ان کے سوالات ہیں ابھی اور آپ میں سے پرسنل ہی کسی وقت پرسنل ہی میں ایک چلی وہی پوچھے جا رہے ہیں اس کو ایک طرح سے اور طرح سے جو ہے کسی طرح پوستلیٹ کر رہی ہوں کہ is there any clear eye to condemn slavery is there any حدیث to condemn slavery is there any call of the صحابہ or the tabi to condemn slavery اللہ اللہ کے لئے کیا مشکل تھا اب میں بھی آپ نیوالی ورڈز آپ کو کہہ سکی اللہ اللہ کے لئے کیا مشکل تھا کہ یہ چیز ناپسند ہے یا مکنو ہے یا اس سے جس طنا آپ کرو یا یہ حرام ہے I'm sorry to say you're doing all kinds of mental gymnastics to justify your own opinion حالانکہ یہ چیز ہمیں قرآن سے ملتی نہیں میں آپ کے سامنے ایک بات رکھتی چلیں اللہ اللہ نے کوئی آیت رویل نہیں کی جب مقاتبت کا قانون آیا تھا تو آپ نے اس کیوں نہیں عمل کیا سب سے پہلے اپنے اوپر کیوں نہیں اپلائے کیا مقاتبت کا قانون آپ یہ کہ رہے ہیں کہ ماریا کو انہوں نے کیا بیوی کیا کیا کیونکہ اس کو اگر 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 موکر رہے ہیں بیوی سے شایدی کرنا یعنی کہ اگر مو بولی بہو جتی جب اس کا قانون آیا تو آپ پہ 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 مجھے مجھے موکر رہے ہیں تو چونکہ وہ اگلی مس ملی بیت حضرت زینب کے ساتھ جو پہ کی شاہدی ہے اس پہ پہ مجھے ٹوپی 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 ہوگا تو اگر آپ سمجھ لیں فیلحال کہ اس کو ڈیفر کر دیں اس کے پیچھے بہت بہت بڑی حکمت تھی لیکن اس پر بچاتا ہوں کہ آپ اس سے ملی ڈیفر تھی رہی کسی سمجھ ڈیفر کرنے کا گیا تو آپ سمجھ نے بڑھ کر شاہدی کی پیٹے کی بیوی سے اور جب لانڈی کا حکم آیا تو آپ نے ایک اگزامپل کیا کیا رہا جیفر کیا جیفر مسلمانوں کو تو سوال آتے ہیں جی جی سوری آپ کی بیوی 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 یہ ہے بہت کنٹرپر آپ کا میوٹ ہوگا آپ در اونچہ بولیں آپ کی آواز نہیں آری جی اسلام علیکم میں آپ سے پوچھوں باری اسلام علیکم can you hear me yeah i can hear you yeah so as you mentioned dr. sahab the ayat which in quran are related to this topic were actually meant for that period of time which was like 15 years during prophet's time so what we have heard is that quran itself is meant to be for all the people irrespective of being there if they're muslims sect, creed, religion, time even so how can you say that this is not applicable today that's my question thank you okay so you see the simple answer to this is that this is not true that the quran is applicable for all times to come vis-a-vis the incidents which are mentioned in the quran for example the quran mentions the battle of badr it mentions the cruce of uzebiyah it mentions so many things which are localized so what what bearing do they have with us today there's not going to be a jange badr again so the answer to this is that the message of the quran is always eternal and we can derive a lot of things which are localized in their in their in their outlook but they have a universal message and we have specific things besides the as well for example we know that the five prayers were incumbent upon all muslims but the prophet was specially given a status in which he had to offer six prayers and all of them were incumbent upon him and the hajus pray for the six prayers similarly we have some other specifications in which when the prophet was fighting for the muslims in jihad so when he was there muslims were liable to pray behind him in a certain way so the examples that i'm giving are meant to say that there are certain specific directives which are related to the person of the prophet so when the person of the prophet is no longer there where of course those directives are no longer applicable so you need to understand that there is certain there are certain universal directors of the quran and there are certain localized directives and out of those localized directives as well yes we find certain universal principles that can be there are certain other principles which relate to the person of the prophet so when the person of the prophet is no longer there as i said the quran says that you have to pray behind the prophet whenever you are fighting whenever you are in jihad and the time of the prayer comes each member of the army must pray behind the prophet in such and such a way but when he was no longer there when he had passed away this was no longer the ruling so this is amongst those directives and plus when you study surah al-ahzab in which the marriages of the prophet are discussed common muslims were allowed to take four wives he was allowed to take more than four wives and the words which the quran used was this law is specifically meant for you a prophet not for the rest of your mother so you see we have to go into more details to realize that it's not always the case that all directives are for everyone there are certain specific ones for the person of the prophet so you mean here that the commandments for a prophet are not universal at all I'm saying no 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 not at all you see what I'm saying is there was some specific directives for his person not all of them I mean the sharia that he gave to all of us as I said for all of us but this example in which he was allowed to marry more than four wives not any one of us it was something which was specific to him so you see there were certain specific directives similarly this 15 or 20 year period in which the quran says that you could have established sexual relations or intimacy with your slave ladies this was for that interim period because we know the quran in parallel in tandem has said that there is a certain end to that period and when that end comes of course those temporary directives will no longer hold okay right thank you so that so one thing you said that you said that you said that you said ابھی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بھی جاری تھی ان کے زمانے میں بعد لوگوں نے کی لیکن قرآن مجید جو ہے اس کو ہرگز جائز نہیں رکھتا ایسے ہی کی جیسے لانڈیو سے جائز نہیں رکھتا یہ ایسے میں مسئلہ یہ ہوا ہے کہ قرآن ایک اور بات پہنے آرہے اور لوگوں نے اس کو انٹرپیٹ آرکت کیا اس طرح سے لانڈیو کا مسئلہ کیا یعنی ایسے جو پیٹیشن سے کیئے ہوا ہے کلکل ایسے ہی متا کا جو مسئلہ ہے ایسے ہوا ہے اس کا مطور شاہدی ہے نہیں ہے یہ تمپری شاہدی ہے اس کا مطور شاہدی ہے اس کا مطور شاہدی ہے اس کا ممتوہ کہتے ہیں اس کا مطور شاہدی ہے so that is something جائز نہیں ہے اس کے پرلے میں کوران سے بہت ساری وہ چیزیں جو قرآن کہہ رہا ہے مسلمان اس کو پولا نہیں کر رہے you just cannot cite them as example of what the law is you see مسلمان ایک بازنفرہ ایک اور چیزیں رہا ہے اور قرآن پچھ اور کہہ رہا ہے جونوں کو آپ یعنی مسلمانوں سے دیکھتے آپ قرآن کے بارے میں اندازہ نہیں لگا سکتے کیونکہ بہت سارے جوہوں پہ انحراب ہو گیا مسلمان قرآن کو پولا نہیں کرے بہت سارے مطاونی سے ایک چیز ہے اور یہ بھی self-made مسلمس کا this is what you are saying جی دوارہ بتائیں I am saying کہ this is not recommended by قرآن self-made مسلمس کا نوہ 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 not at all مطاہ جو ہے that has been completely condemned بالکلون بالکل یعنی پران نے تو یہ کہا ہے کہ بیویوں کے علاوہ جبکہ وہ لانڈیوں کا اس پیون ختم کر بیٹھا ہے اس کے بعد وہ یہ کہتا ہے کہ اس وقت سے لے کے بعد تک the only legitimate sexual relationship is with your wife no one else thank you sir okay السلام علیکم ڈاکٹر صاحب کامران حفیظ ڈھونٹر سے بات کر رہا ہوں بہت چھو ٹاپک ہے اور بہت اچھی نالیج آپ نے ہمیں پران کی تو میرا اس چلسلے میں یہ سوال تھا ہو سکتا ہے اس کے کچھ جوزیات پوچھ جا چکے ہیں لیکن میں پھر سے پوچھ لیتا ہوں کہ یہ آپ نے کہا کہ آرزی مدد کے لیے لانڈیاں یا یہ غلامی کی کو برداشت کیا گیا کیونکہ یہ معاشرتی ایک ایشو تھا اور اس کو بیق جنبش قلم ختم کرنے سے نقصان ہو سکتا ہے کہ غلام جوئے سرکوں پر آیاتے ان کے پاس کوئی ہنر تو تھا نہیں وہ کرمینل ہو جاتے یا الٹسیدہ کامن پڑ جا ہاتے تو ابیسلی یہ سلولی اس انسیشن آف سلیوری کو اور لانڈیاں کیا گیا تو لیکن یہ آرزی مدد پہ میرا سوال ہے کہ یہ کہاں پہ متعین ہو رہی ہے کہ آرزی مدد کیا تھی ہو سکتا ہے کہ آرزی مدد متعین نہیں اس لیے جیسے رسول اللہ کی آنکھیں بند ہوئیں لوگوں نے پھر یہ شروع کر دیا اور انہوں نے سوچا کہ آرزی مدد ابھی چل رہی قرآن مجید نے جب یہ کہہ دیا کہ آپ نے حلاموں کو آپ ہر قیمت پر آزاد کرنا ہے اس کے بعد کو پھر کوئی بنجائت رہتی نہیں ہے نا آپ اس آیت کو نکال کے پڑے نا سورہ نور میں جہاں یہ کہا گیا کہ تو اس کا اس کا مطلب بہت کچھ نہیں تھا سوائے اس کے کہ وہ جو ٹیمپری طور پر ایک ایک لیوے دیا گیا تھا ایک موقع دیا گیا تھا جو میرا سوال یہ کہ یہ ساتھ دامن لونڈیوں سے کیا مطلب ہوئی ہے مطلب یہ ہے کہ لونڈیوں کی جو وہاں پہ اخلاقی حالت کی وہ بڑی پست ہوتی تھی اور چونکہ ان کے مالک ان سے پیشہ کرواتے تھے تو اس لیے کہا گیا کہ ان میں سے بعض وہ آواتین کی جن کو بڑا سلام بھی تربیت ہو گئی ہے اور اس برائی کا شعور ان کے مالکوں کو بھی ہو گیا کہ ظاہر ہے تحریک تو چلا ہی جا رہی تھی نا کہ ان کو ختم کرنا ہے اس سے شعور تو پیدا ہو رہا تھا ایک فیلسرل انقلاب تو آ رہا تھا تو اس کے نتیجے میں کچھ لوگوں نے they must have lifted their hand کچھ سوچا ہوا کہ میں ہم یہ کام کرنا بند کر رہے ہیں ان کی ہم اطلاقی تربیت بھی کریں تو یہ ان کی طرح بشاہ رہا ہے کہ اگر یہ کچھ پیدا ہو رہی ہے then they should bed each other so that ازاد مرد اور خواہدین رہت رہی یہ اس طرح سے دینا چاہتا ہے سورہ نور میں یہ بھی آتا ہے کہ جو زانی مرد زانی عورتیں پاک دامان عورت یا مسئولی اگر if لوگ ان کو اپلے گانی already have a relationship with his or her مالک تو اس کی شعاریت رہا ہے کس سے کرایم کس سے کو کس سے کرایم پاک دامان پر اسی اسی کرا گیا لہا کہ پاک دامان اگر وہ اپس پر ہیں دونو یعنی جو غلام ہے اور جو نورٹی ہے دونو جو جو پاک رہے گئیں ہیں پاک سبباک پاک دامان جس چاہے تو پاک مجھے 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 ساہر ہے نئی چیزیں بازدفع انسان کو بہت بازدفع اور آپ مکسد صرف یہ ہے کہ ویزنگ پہ بہور کریں اگر آپ کو بھی ساؤنگ لگتی ہے کہ آپ ضرور سکتے ہیں کہ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ رائے ٹھیک نہیں ہے تو یہاں ہمارا لیکن مکسد ایک دیمائی جب ہوتا ہوتا ہے اور ساتھ کور سے ایسی چیزوں کو دوبارہ سکتے ہیں کہ سایٹی کرنے تیبو بلی یہی چیزوں کو دیمائی چیزیں کیونکہ مذہب کھی پاس وہ ایک بہت باری سمیداری ہے کہ وہ اس کو اس کی کلی کی اور ایک بہت بڑی سمیداری ہے اور امین ایسی کلی کھلی اور ایسی کلی کرنے کے لئے آپ کے ساتھ باستے ہیں سوالات آپ کے پاس ہوں کہ ہومے کے پاس انشاء اللہ ویلید ہیں نیکس بہت بہت بنامی جسے اور ایسی شیفت کے لیے اور ساتھ جو جائب کیا جب آپ کے خاص ہیں؟ ہماری ازراد زہد بن حریص کو شکریہ کے پاک پر فرمے میں Sizho صرف کے سیمال کیсон پر حضرت زہد بن حریص کیا باہر سنا باہر سوال رہی ہے درستان زہد بن حریصہ کیا تو یہ نہیں کیا کہ ان کو آزاد کیا ان سے شاہدی کی لیکن اپنے موں بولے بیٹے کی وائف سے طلاق کروا گے شاہدی کر لی تو اسنے کے لئے کہ ان کو یہ حکم اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیا گیا تھا کہ ان کا ایک اموشنل جو ان کو سٹریس پہنچی تھی وہ اس کو میں نے کہا کہ ہم اس کو بیٹے بیٹے ہیں وہ کیونکہ ایک بڑا ہے کہ ان کو سٹریس پہنچی اور اسی سے ریلیٹیڈ ہی ہے کہ وہ سطریس پہنچی ہم انشاء اللہ نیکس تائم موسیقی کو دیکھ رہی ہے چلے صحیح شکریہ سلے جی سب کو پر خدا حافظ انشاءاللہ نکس بند سے ملاقات ہو